بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور آپ جانتے ہیں کہ گلبرگ گرین کے حوالے سے میں مسلسل خبریں دے رہا ہوں اگرچہ یہ چھوٹی سی خبر ہے لیکن بڑی خبر ہے گلبرگ گرین میں الکمال کنسٹرکشن کمپنی جو ہے ان کی ملازمین کے لیے جو تنخائیں تھی ایک کروڑ سات لاکھ روپیہ جو عید پہ انہوں نے ادا کرنا تھی وہاں سے چور چوراکی لے گئے ہیں آپ دیکھ لیں اندازہ کر لیں کہ گلبرگ گرین جو کتنا بڑا نام ہے وہاں پہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے ملازمین کی تنخائیں محفوظ نہیں ہے تھانا قرال میں یہ مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے الکمال کنسٹرکشن کمپنی کے جو مینیجر آپریشن ہے ناصر محمود ان کی طرف سے درخواہ دی گئی ہے کہ میں صبح جب ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہنچا تو جہاں رقم رکھی گئی تھی تو وہاں موجود نہیں تھی تو ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو ہمارے کاؤنٹنٹ میں نہیں جا رہے ہیں وہ دو کاؤنٹنٹ آفیسرز کے نام لیے جا رہے ہیں جن میں ایک کا نام حمدان نظیر اور دوسرے کا نام میر حسن ہے اور یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس بات کا قوی مکان ہے چونکہ نہ تو کسی دروازے کا تالہ ٹوٹا نہ ہی کہیں چابی لگی کچھ بھی نہیں ہوا جہاں سے رقم رکھی گئی تھی ایک کروڑ ساتھ لاکھ رپے وہاں سے اٹھا لی گئی تو لہٰذا اب پولیس جو ہے قرال پولیس ان دونوں جو کاؤنٹنٹ آفیسر ہیں ان کی تلاش میں ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک کاؤنٹنٹ آفیسر نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ وہ کچھ پیسے دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کی چھترال نہ کی جائے تاہم ابھی تک رقم برامد نہیں ہو سکی ہے چونکہ گلبرگ گرین میں اس وقت لوٹ مار کا بزار گرم ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں انٹیلیجنس بیرو کا کوئی قصور نہیں چونکہ گلبرگ گرین میں اس وقت ڈیرے ہیں نوستربازوں کے فرادیوں کے اور وہ لوٹ رہے ہیں عوام کو اور چور اپنی واردات دکھا گئے ہیں کہ عید کے موقع پہ الکمال کنسٹرکشن کمپنی کا ایک کروڑ سات لاکھ رپیہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جو منجمنٹ ہے انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہوسنگو سائٹی کی کہ وہ ایسی اسکورٹی کا بندو بس کرتی کہ یہ مال چوری نہ ہوتا لیکن اب یہ چوری ہو گیا ہے اور عید وزہا یقینی طور پہ ان ملازمین کے بڑی بزرگ گزرے گی جن کی تنخواہیں چوری ہو گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے مالکان تو پھر بڑے مظلوم بن جاتے ہیں جی کیا کریں اب تنخواہ چوری ہو گی اور دیں گے بھی تو عادی عادی تنخواہ دیں گے لیکن پولیس چاہے تو نوستربازوں سے ایک دن کے اندر اندر یعنی عید میں ایک دن باقی ہے تو ان سے برامدگی ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا اکمال دکھاتی ہے لیکن پولیس کا بھی بھلا ہو گیا ہے اگر پولیس نے برامد کر بھی لی تو یقینی طور پہ پولیس ساری رقم واپس نہیں کرے گی چونکہ پولیس نے بھی عید کرنی ہے اور یہ عید کے لیے ایک بہترین موقع ہے ناظرین اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتایا جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ